بس کہتے ہیں رسول اللہ جس کی خیر خواہد ہے صدیص پاک نظر اللہ کے عبیب نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی اللہ کے رسول کی خیر خواہی عام مصر المسلمین کی خیر خواہی اے امائی اسلام کی خیر خواہ برائی کا مہینہ فرمایا ایک دوسرے سے حمدر سے کا اظہار کرو غریبوں کی مدد کرو محتاجوں کی مدد کرو صدقہ فطر کو رکھا گیا جو لوگ غریب ہیں محتاج ہیں ان کی خوشیاں نہیں منا سکتے خیرات ہو انہیں کی خوشیاں میں شامل کرو اپنے ساتھ انہیں کی مصرقوں میں شامل کرو اللہ تعالی نے اس کے ذریعے اس نظام دو رہا تھا سکات کے ذریعے سکات کے ذریعے خیر خیرات کے ذریعے یہ بھی افضل ترین عبادت عبادت دو طریقے سے اپنی حمدر مجھے سے نمار پڑھنا عبادت ہے یا روزہ رکھنا عبادت ہے نہیں نہیں خیر خیرات کرنا بھی عبادت ہے اللہ کی خوشلتی کا ذریعہ ہے حضرت سلطان ابراہیم دم برقی رحمت اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا کہ حضور خیر خیرات کرنا اچھا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھے گا تجھے فائدہ ہوگا اگر خیر خیرات کرے گا تجھے بھی فائدہ ہوگا سامنے والے کو بھی سباب تو خیر خیرات اللہ کی رامے سچ کریں غریبوں کی مدد کی تھی مستی مدد کی تھی زکاةیں غریب لوگوں کو دیجئے خاندان کے لوگوں کو دیجئے آج کل ماہور ایسا بنا ہوا ہے ہر گلی میں تنزیم والے ہر گلی میں مدد سے والے زکاة بھی ہمیں دو فدرہ بھی ہمیں دو سخاة بھی ہمیں دو تمام چیزیں ہمیں دو اس طرح لیٹر جو ہے غریب لوگوں کو محرم کرتے غریبوں کا ہاں ہے خاندان میں کوئی غریب ہیں پہر انہیں زکاة بھی چھے پڑوس میں کوئی غریب ہیں مانگنے والوں کو بھی دیں اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیں اور یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ کو موقع ملتا ہے ایمائے گرام کی صدمت کرنے کا موسیلین کی صدمت کرنے کا آج ہمارا ماہور کیا ہے آپ جانتے ہیں کئی لوگ ایسے جو سیاسی جماعتوں سے بابستہ ہیں اور جہلیگوں سے بابستہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ آج ایمائے کی حالت کیا ہے کتنی اتنی متصل دنکھائیں کی جاتی ہیں کہ آج حکومت جو ہے ان کی مدد کر رہی ہے حکومت جب دیکھا کہ اتنی دنکھائیں ایک بار میں کام کرنے والیوں کی دنکھائیں زیادہ ہوتی ہے اتنی دنکھائیں بھی کسی ایمائن کی نہیں ہوتی آج ہمارا ماہور یہ بن چکا ہے لاکھوں کنوڑے روپیے ہم مسجدیں بنانے میں لگاتے ہیں بڑے بڑے مینار بنانے میں لگاتے ہیں سنگی مرمت کا فش کرنے میں لگاتے ہیں لیکن جو مسجد کی سینات ممبر و محراب نہیں جاتا ہے آج حکومت خراب دے رہی ہے امام صاحب کو موزن صاحب کو یہ لیجئے حکومت کی طرف سے کیوں دے رہی ہے مسلمان نہیں دے رہے ہیں آج کا مسلمان شادیتیاں میں لاکھوں روپے خرق کرنے کے لیے تیار ہے عوطوں کے ناشت جانے کے اوپر روڑانے کے لیے تیار ہے خیم بود میں روڑانے کے لیے تیار ہے اپنی پاہشیں مسجد کے لیے لاکھوں روڑانے کے تیار ہے لیکن اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے تیار نہیں جس کی وجہ سے حکومت کو زنا پڑھ رہا ہے آج مسلمانوں کی حالت ہے مسلمانوں کا امام مسلمانوں کا عالم مسلمانوں کا حافظ حکومت کی خیال پڑھ رہا ہے آج ہمیں سکتا چاہے ہم کتاں کر رہے ہیں اہتنی موقع آئے اس بادرکت مہینے میں جتنا عوضہ جہاں کس مسجد میں نماز پڑھتے ہو وہاں کے امام صاحب کی اتنے نظرانہ پیش کریں ماں کے موزن صاحب کی خدمت نظرانہ پیش کریں کہ خزار روکے فانسکر روکے گرہ پیش کر رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لاکو روکے ہم کس شاوپی کے کپا میں خریفنے کے لیے لگا دیتے ہیں جب خزار گل جاتے ہیں لاکو روکے کا پیل بن جاتا ہے ہمارا لیکن ہم اپنے ائی ماہ اور موزنی موقع ناکھیں جس کے پر سمجھنے کی بات چکے ترنے کی بات جتنا ہو سکے آپ جس پیر سے واپستہ ہیں آپ جس عالم سے واپستہ ہیں آپ جس امام سے واپستہ ہیں آپ جس محلے کے ناظرین سے واپستہ ہیں خدا رہا ان کی خدمت کیجئے جتنا ہو سکے ان کی خدمت نظرانہ پیش کریں پھر دیکھیں کیسی تمائیں میں خیر و برکت ہوتی ہیں اللہ طرح کیسے رحمتوں کے دروازے کول دیتا جتنا ہو سکے اپنے من مساجیب کے خدمت گزاروں کی جھاڑو دینے والوں کی موزنوں کی ان کی خدمت کیجئے اللہ کی خوشنوٹی کا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے وان اللہ سے نامنو اپنوں صالحات ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو ہر طریقے سے عمل کرو بدنی عبادت کو ماننی عبادت کو ہر عبادت کا خیال دو تو اس کا فرمایا زواسو بالحق کی وطواہ اور ایک دوسرے کو اچھائی کی بات بتاتے اصلاح کرتے رہو ایک بات بھی جانتے رہو آخہ نے فرمایا اگر میں نے ایک بات سے بھی ایک بات بھی جانتے ہیں دوسروں تک پہنچا ہمارے ہمارے ہو گیا ہمارے معاشرے کا حال یہ ہوئے بے کار کا وٹسپ پہ محسی چاہتا ہے ہم اس کو پہلا دیتے ہیں کتنے لوگوں کو پہلا ہوئیے کچھ روزی ملے گی کتنے لوگوں کو کرتے ہیں تو یہ کام ہو جائے گا اس طرح کی حالیات سکم کی باتوں میں جو ہماری کام کو نوچمان دکھئے ہیں آج نیا ہو گیا اچھا شوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے فیس بوک کا استعمال کرتا ہے پیش کا استعمال کرتا ہے وٹسپ کا استعمال کرتا ہے صحیح استعمال جیدی ہو سکا بیکار کی گمراہ کن باتیں اتنے لوگوں کو فاروٹتا رو اتنے لوگوں کو بیڈیا تو ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا بیٹھتے فیض کا تختیر ہوگا کر رہے ہیں لوگ جنے والی اللہ کی ساتھ ہیں مرخصر خید ہی اشکرین اللہ تعالیٰ ایمان ہے ہمارا تختیر کے اچھا اور بڑا ہی اللہ کی طرف سے یہ قدو ایسا ہوگا یہ قدو ایسا ہوگا جہالک تین تحاں ہو گئی بڑے لکھے ہوگا جوئے ایسے مسیج کو پھیلا کر جوئے لوگوں کو کمرا کر رہے ہیں اور دوسرے توہین کے مسیج جو فرانے پاک کے اوپر پہلتی آئے اس کو پھلاتے رہتی فرا فرا توہین کیا بڑا ہی کو دیکھو تو وہیں ختم کرو بڑا ہی کو پھیلا نہیں کیا کیا کوئی اسلام کی توہین کا میسیج بھی جا رہا ہے توہین پاک کی توہین کا میسیج آپ کو پھر رہا ہے آپ کو تو کہو کہ مد کرو اسے مسیج اور آپ کو وہی بٹی ہیٹ کر دیجئے آپ کیا کہتے ہیں پھیلا سے بتاتے کہ جب وہ اس نے ایسا کر دیا اس کو شورت دے رہے ہیں آپ گویا آپ اپنے اسلام کا مذہب بڑا رہے ہیں اسلام وہ تو ایک بڑایا آپ دس آجولت پھیلا رہے ہیں اس پار وہ بڑای وہاں پر ایک مقام بر تھی آپ کو ہندوستان میں پھیلا رہا ہے اس بڑای کو پوری دنیا میں پڑا رہا ہے تو شورت دیجئے کا صحیح زمان بیٹار کے سب کے خدا قسم کے میسی جیس جس سے اپنے آپ کو بچائی اپنے بھائیوں کا منتظر لٹن کو بچائی صحیح حاقی سے مبارکہ یا قرآن نبال کی تنجمہ حواہیتوں کا اس کو پھیلا ہے الحمدلللہ ہمارے فائدان نشتیا کے ذریعہ ہمارے فائدان نشتیا کے بنے ہوئے جس میں مبارکہ اور پرانے پار